نمشکر دوستو آپ کو معلوم ہے کہ موڈی جی کو ہم نے تیسری بر جتایا ہے کس کے لیے سڑکے اور پل بنانے کے لیے تو آنسر ہے نہیں وہ ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے میجر بات تھا ہمیں وہ بڑے بڑے کام جس کے لیے موڈی جی جانے جاتے ہیں اس کو کروانے کے لیے جس کو ہارٹ سٹیپس بولا جاتا ہے جس کو ہاتھ کوئی اور نہیں لگا سکتا موڈی ہی لگا سکتا ہے تب ہی ہم بولتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے یعنی کچھ بھی ممکن ہے اب موڈی جی میری اپنی فیلنگ ہے اکٹوبر آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے کچھ بہت بڑے کام وہ کرنے والے ہیں ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور اس میں ہمارے دیش کا نام روشن ہونے والا ہے دنیا ہماری طرف دیکھے گی یہاں تک کہ امریکہ کے جو الیکشنز ہیں اسے بھی موڈی انفلنس کرنے والے ہیں ڈیپ سٹیٹ کا مو کالا کرنے والے ہیں راہل گاندی جو برکے میں چھپ کر بیٹھا ہے وہ برکے سے باہر اسے آنے نہیں دیں گے پورے دنیا میں اس کو اب ننگا کریں گے یعنی کہ برکے کے اندر بھی ننگا اور باہر تو کرنا ہی ہے اس مغلو کی آخری اولاد کا یہ بڑے بڑے کام ہے اس کو ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ موڈی جی نے آگ لگا دی ہے اور آگ لگائی بھی ہے اور لگانے بھی والے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی دلی میں تھا دو تین دن لگا کے آیا ہوں وہاں پہ ایک بہت ہی بڑیا آدمی سوشیل کمار جی ڈی ایل ایف میں رہتے ہیں گرگاؤں میں انہوں نے مجھے کچھ چیزیں ابھی شیئر کری ہیں کچھ پوائنٹ شیئر کرے اور موڈی جی کون کون سے کام میرے حساب سے کون سے کرنے والے ہیں اور کچھ پوائنٹس انہوں نے مجھے شیئر کرے سب سے پہلے تو موڈی جانے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یونیٹڈ نیشنز کی ایک سمٹ ہونے والی ہے قوڈ کی میٹنگ ہے بائیڈن سے بھی میٹنگ ہے وہاں پر جا کے موڈی جی کریں گے کیا وہاں پر ڈیپلومیٹک انگیجمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ انناؤنسمنٹ مجھے لگتا کر دینی ہے کہ یونیٹڈ نیشنز میں مجھے اگر پرمننٹ سیٹ نہیں ملی میں اپنا یونیٹڈ نیشنز کھڑا کرنے والا ہوں میرے پاس اتنی سپورٹ ہے دنیا میں یہ بہت ہی ایک سٹریڈیجک میشن ہے جس کے اوپر موڈی جی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جانے سے پہلے موڈی جی نے بھارت پہ بھی آگ لگا دی پورے اپوڈیشن کے کھیمے کو سمجھ نہیں آرہا یہ وان نیشن وان الیکشن کا جو پرامیس تھا موڈی جی اس کو ابھی ہی کیوں کیا ہے کیونکہ ٹائمینگ ایمپورٹن ہوتی ہے اور ٹائمینگ ہے یو ایسے کے ٹرپ سے پہلے اتنا کرٹیکل مومنٹ یو ایسے کا ٹرپ وہ بھی جب بھائرکہ کے الیکشن سے پہلے یہ ٹرپ ہو اس کے پہلے آپ نے سارے آڈینسز کو بھی جو بھارت کے آڈینس ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ساتھ میں جو انرائز ہیں انہیں بھی ووٹنگ رائٹس دے دیے جائیں گے اس بار جب الیکشنز ہوگی یعنی ہمارے جیسے لوگ جو اب الیکشنز میں پارٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا پارٹ بن جائیں گے یعنی آپ نے domestically اور internationally پورا سہپڑ ڈال دیا دوستو یہ ایسا کرنٹ ہے جو موڈی جی ایک ڈپلومیسی میں لے کر آ رہے ہیں جس کا توڑ کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ دیکھیں گے یہ اگلے ایک دو میینے میں یہ سارے کام ہو جانے ہیں one nation one election یہ تو اگلے جو parliamentary session ہونا ہے اس کے اندر یہ bill pass ہوگا اور یہ bill page ہوگا وہ pass بھی ہو جائے گا numbers ہیں اتنے اپنے پاس اور جو رونے اور دھونے والے gang ہیں جسے رودالی gang بولتے ہیں رونا gang بولتے ہیں موڈی جی انہوں نے already رونا شروع کر دیا انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ موڈی جی یہ کیا کر رہے ہیں اور اس سے میکنسٹرکٹیو جو ایک criticism ہوتا ہے وہ تو وہ کرنے چانتا نہیں ہے opposition انہوں نے criticize کرنا اور موڈی جی کا confidence دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ pass ہوگا ہی ہوگا یعنی کہ جو یہ dictatorship بولتے ہیں موڈی جی dictator ہے assertive ہے اپنی leadership میں وہ prove بھی کریں گے کہ I am going to do what is good for the country اور یہ momentum موڈی جی اب تیز کرنے والے ہیں یہ temperature slow نہیں ہوگا دوستو اب آتے ہیں international engagements کے اوپر آپ سوچ کر دیکھئے اتنا یہاں پر critically موڈی جی کو criticize کیا جا رہا ہے اور موڈی جی یہاں پر آگ لگا کر امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پر کریں گے کیا وہاں پر global geopolitics کے اندر power dynamics کے اندر موڈی کے سرکنے والے ہیں بھارت کا on the world stage وہاں پر پہلے تو جا کے وہ بائیڈن کو ایک آئینہ دکھائیں گے جہاں پر اس کی جس کو گندی سی شکل بائیڈن کو خودی دیکھے گی وہ کیسے وہاں پر جا کر موڈی جی نے ایک کام کرنا ہے کہ بھئی آپ میرے country میں میری government کو گرانے کی جو کوششیں کر رہے ہو anti india جو elements ہیں انہیں آپ support کرتے جا رہے ہو خالستان ہو کشمیر کا مدہ ہو کسانوں کا اندولن ہو کوشش بھی ہو آپ کے officials یہاں پر میری government کو گرانے میں یہاں پر آگ لگانے کے لیے آپ جانے جاتے ہو اور آپ کے چھوٹے موٹے کسی کی جس کی اوقاد رہی ہیں donald لو جیسو کی assistant secretary of state وہ ہمیشہ ہی ہمارے دیش میں ٹکڑ ٹکڑے گینگ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو دکھا جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو موڈی کی گورنمنٹ کو گرانے میں اپنے سپنے دیکھ رہے ہیں اس میں راہل گندگی بھی آتا ہے مادی جی بائیڈن کو یہ شائعہ آئینہ یہ دکھا کر آئیں گے اور اس کا بھی موڈی سے پلان کر لیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر بائیڈن کو ایک چیرہ دکھائے جائے گا اس کا ہی شیشے میں کیا وہ چک کر بیٹھے جائے گا اس کا کاؤنٹر بھی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ پہ موڈی جی یہ بھی بولنے والے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ہے موڈلوں کا آخری بنشج راہل گندگی جب وہ امریکہ میں گیا آپ ہی کے لوگ اسے ملتے ہیں اور آپ نے جو ایک ڈیپلومیٹک باؤنڈریز ہوتی ہیں آپ کے ڈیپ سٹیٹ نے وہ اوور سپ کر دی ہیں راہل کو تو کوئی باؤنڈری ہے ہی نہیں تو باؤنڈری آئے گی کیسے آپ نے بھی یعنی کہ یویسے نے بھی اس ڈیپلومیٹک باؤنڈریز کو کر دیا اور یہ موڈی جی وہاں جا کر بولنے والے ہیں اور ڈیموکراسی کی خوبصورتی ہوتی ہے وہاں پر انگیجمنٹ اور انگیجمنٹ اب کر سکتے ہیں ڈائیورس وائسز کو سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں لیکن ٹائمنگ اینڈ ٹون یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ امپورنٹ ہوتی ہیں اور جو انٹریکشنز راہول نے وہاں پر جا کر کر ہی ہے جیسے سپورٹ دیا ہے ڈیپ سٹیٹ نے بعد میں بے شک تماشا مار کے اسے واپس بھیجا ہے لیکن آئی بروز تو ریز کر دیئے انڈین گورنمنٹ سرکل کے ادر یہ ہو کیا رہا ہے اتنا اوپرلی موڈی جی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جو بائیڈن کی ایڈمنی سٹیشن لگی ہوئی ہے اور موڈی جی جب بائیڈن کے ساتھ میٹنگ کرنے والے ہیں وہ اوپنلی اپنے مائنڈ کے اندر جو کچھ ہے وہ بولے گے اور اس کے کونسکونسز جو ہیں وہ کیا آئیں گے کونسکونسز یہ ہیں بائیڈن موڈی جی کو کچھ بول ہی نہیں سکتا کیونکہ موڈی جی وہاں پر پچیس ہزار انڈین اور جویش جو ڈائیسپرا ہے اسے میٹنگ کرنے والے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ڈانل ٹرم کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ پیسے کو کنٹرول بھی کرتے ہیں دوستو جس دیکھ کاردار ہیں اس کے کملے بھی سیانے وہ موڈی جی کو معلوم ہے کہ پیسے کا کنٹرول کس کے پاس ہے انہی سے میٹنگ کر لیا اور بائیڈن کو بھی پتہ ہے یہ ہائی سٹیک کی گیم موڈی کھیل رہے ہیں اور موڈی جی کیلکولیٹیو ڈپلومیسی جس میں کوئی اپولوجی نہیں کوئی شرم نہیں صرف بھارت کو بچانا ہے اس لیے یہ بولٹ پلے ہے موڈی جی کا اسی چیزوں کچھ نہیں کر سکتا اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ڈومیسٹک جو لوگ ہیں بھارت کے اندر انہیں بھی بول دیا کہ گلوبل جو ایک ویلیج ہے اس کے اندر بھارت کی سوفیرینیٹی عزت میں اسے جھکنے نہیں دوں گا یہ بڑھے گی اور بڑھتی جائے گی ساتھ میں موڈی نے ایک کارڈ بہت ہی خوبصورت وہ بھی کھیل دی دوستو ڈونل ٹرم کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ فکس کر لی ہے یعنی یہ ہے پلان بی جو میں نے پہلے بولا تھا بائیڈن کا آئی نہ دکھانا ساتھ میں ڈائیس پڑھا سے میٹنگ کرنا جو پائنس کو کو کنٹرول کرتی ہے امریکہ میں ساتھ بن ڈانل ٹرم آپ سو سکتے بائیڈ کے اوپر کیا بیتے گی بیتے گی یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ میں روم کب اور ہسو کب اور موڈی جی پرائیویٹ میٹنگ میٹنگ میں فارمر یو ایس پریزیڈنگ ہو سکتا ہے he might come back in 2024 بائیڈن administration نے دو بار اس کو مارنے کی کوشش کری ہے ٹرم کو فیل ہو گئے اور آپ معلوم ہے کہ موڈی جی ریلیشنشپ ہے وہ ٹرم کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ ہی strong mutual respect اور understanding رہی ہے ٹرم کی اور موڈی جی کی اور اس میٹنگ میں موڈی جی اپنی جو سپورٹ ہے وہ بھی extend کرنے والے ہیں ون ٹو ون میٹنگ میں ٹرم کے لئے اس کا reason ہے یہاں پر لطار دیا اپنے بائیڈن کو ٹرم کو سپورٹ کر دیا اور موڈی جی کو معلوم ہے کہ ٹرم کا جو کیمپین پولٹکس کو میں کتنا بڑا ایک سٹیٹس پرسن ہوں کہ یو ایسے جیسی سوپر پاور کے اندر چالیس لاکھ بھارتی سوپر رچ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یہ اکاؤنٹ فور ہے اور یہ ایک کروشل ووٹنگ بلوک ہے امریکہ کے اندر اگر اب آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اور سوئنگ سٹیٹس کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ میٹر کرتے ہیں یعنی کہ موڈی جی جی جو لیڈرشپ ہے وہ ریزونیٹ کرتی ہے کہاں پر امریکہ میں اندر موڈی جی بھارت میں چلتی چلتی ہے امریکہ میں اس سے زیادہ چلتی ہے اور جتنے سوچھل جی بھی مجھے بول رہے تھے کیونکہ بیٹا امریکہ میں رہتا تھا اب بھارت پہ آگیا وہ کہ انڈیان جو ہے وہ ٹرم کے ساتھ جوا ریلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ٹرم کو انکریج کرنا انڈیان امریکن بیس کو ٹچ کرنا فنانشل کونٹریبوشن ٹرم کے لیے ارنج کرنی موڈی جی نے پوزیشن کر لیا اپنے آپ کو گلوبل سٹیج کی اوپر جو میں آؤٹکمز کو چینج کر سکتا ہوں اور انڈ ریٹرن ٹرم کیا کرے گا اگر ٹرم جیت گیا اس کا مطلب ہے اور جو موڈی جی کے گلوبل ایک ایسپیریشن ہے بھارت گرو گرانا اس میں ٹرم ہماری ہیلپ بھی کر سکتا ہے اس لئے موڈی جی ایک آؤٹریج دے رہے ہیں ٹرم کو جو ہمارے لیے بھی فیضہ ہے اور امریکہ کے لیے بھی فیضہ ہے ساتھ میں ٹرم پہلے بول چکا ہے کہ میں آتے ہی یود رکھا دوں گا کس کا پوٹین اور یوکرین کا اور ٹرم کے آتے ہی یود بھی رکھے گا اور ٹرم پوٹین اور موڈی یہ اکٹھے ہو جائیں تو بڑے بڑوں کی وارت لگا دیں گے یعنی کہ موڈی جی کے پاس پلان اے پلان بی ہے چائنا رشیہ بھارت ایک کر دیا اور اگر ٹرم آ گیا تو ٹرم رشیہ بھارت اکٹھے ہو جائے اور جو امریکہ کی دادگیری ہے دھوست ہو جائے گی بارڈن کی سپیشلی دوستو ایک اور چیز بتا دا موڈی جی نے ایک لمبی گیم کھیلنے کے لیے بہت پتے کھول دیئے اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر بڑے بڑوں کی وات لگا رہے ہیں بڑے کام جو موڈی نے کہا تھا کہ پہلے سو دن میں کروں گا سو دن میں نہیں بھی ہوئے لیکن روڈ نے 120 دن میں کر کے دکھا دیئے اور بھارت ابھی امرج ہو رہا ہے as a central player in global geopolitics میں کوئی یہ wishful thinking نہیں ہے یہ سارے dots کو جوڑ کر intellectual سے بات کر کر یہ آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں ساتھ میں راحل گاندی کو بھی expose کرے گے موڈی جی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کیونکہ موڈی جی جو ایویس وزٹ ہے وہ اینگیجمنٹ تو ہی ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ فیوچر ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ لیکن انٹین ڈائیس پرو کے ساتھ بھی ہے وہاں پر جو ریلیز ہے پٹیکلر یویس اے کے اندر وہ ہمیشہ ہی اپنے دیکھا گرینڈ ہوتی ہیں کبھی ایک لاکھ لوگ کبھی پچیس زار لوگ اور جو ہوس پوزنگ آف راہل گاندی وہ ہو سکتا ہے راہل گاندی کا نام نالے مند بدھی بول دیں بالک بدھی بول دیں لیکن وہ اس کو ٹارگیٹ کریں گے ضرور کیونکہ راہل جب بھی بہر جاتا ہے بھارت کا نام خراب کرتا ہے اور موڈی جی نے اس بار اسی کا نام خراب کرنا ہے نام راہل گاندی کا ٹھیک اب تھا لیکن پھر بھی ایکس پوز کرنا ضروری ہے he is going to talk about democracy human rights economic development اور راہل گندگی یعنی کہ راہل گاندی کو راہل گندگی جو اس کا ایکچول نام ہونا چاہیے وہ ایکس پوز کریں گے اور کس کے سامنے ویسٹر سیٹ میچ ٹورنیمیٹ گون اور موڈی جی کی سپیچ ہے وہ اپنے انڈیان ڈائیسپیرا کے ساتھ وہ بولتے ہیں ایک پاورفول ریبیوٹل ہوتا ہے ان کی طرف سے ہمیشہ ہی اور یہ جو سٹل چیزیں وہ بول جاتے ہیں بہت دیر تک اس کے اوپر ادھیان بھی ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ stupidities ہیں راگہ کی وہ ساری ایکسپوز کریں گے اس بار اور جو جو کام وہ ابھی کر کے گیا ہے اس میں جا کر اس جانے کہ اپنی لیڈرشپ کو ایسے فریم کر دیا کہ وہ کمانڈنگ پوزیشن بھی آگئے ہیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر دوستو کہ آپ کو گرب نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں جب موڈی جی کرتے ہیں جب نہیں کرتے ہم کالے بھی ڈکالتے ہیں جب کرتے ہیں تو گرف سے ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں گول سیمپل ہے موڈی جی کال ان کا گول ہے کہ پہلی بات یہ کہ راہل گادی جیسے لوگوں کو کوئی سیرسلی انٹرنیشنل سٹیج کی اوپر لئی نا اور اتنا irrelevant کر دو اس کو کہ وہ ویسٹن ویڈیا کو اور ویسٹن پاورز کو یہ لگے کہ راہل انہی کے لئے خطرہ بن گیا ہے اسے ختم کر دیا جائے موڈی جی کو راہل گاندی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کرنے کو زیرو کرنا ہے اسے شو کرنا کہ یہ آپ کے لئے خطرہ ہے اور اسے بطر ہوتوں کے پاس آپ بھجو دی مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا لاجر پکچر بھی ہے وہ ہے موڈی جی کا ویجن فور انڈیا اس ویزرڈ کے ہارٹ میں ایک چیز ہے ویجن ویجن کیا ہے کہ بھارت موڈی صرف ڈومیسٹک آرڈینس کے لئے ون نیشن ون جو الیکشن ہے اسی کو کام نہیں کر رہے وہ بھارت کو پوزیشن بھی کر رہے ہیں بولیز کے سامنے گلوبل سٹیج پر دیپ سٹیٹ سے پنگا لے کر بائیڈن جیسے آدمی کو جو کی امریکہ کا پریزنٹ ہے اینہ دکھا کر اور اس کے ایک کام کرنا ہے موڈی جی کو اپنی جو اگرامک پالوسیز ہے ملٹری سٹرنٹ ہے ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ ہے یہ ساری چیزیں موڈی جی شوکیز کرنے والے ہیں کہ بھارت تب ایک رائزنگ سپر پاور ہے جو کی ایک فوٹنگ کے اوپر ہے جیسے کہ USA China رشیہ کو دیکھا جاتا ہے ہم اس سٹیٹس کو اپنی محنت سے ہم نے گین کیا ہے ہم نے اپنے کو بیوٹی فولی پوزیشن کر دیا جہا کر آپ آج ہم امریکن جیسی کنٹری کے الیکشن کو ہم انفلینس کر سکتے ہیں امریکہ نے ہمارے الیکشن کو بھی انفلینس کرنے کی کوشش کری سوشل میڈیا موڈی خود وہاں گھڑے ہو کر للکار کر ان کے بول رہے ہیں تمہاری گورنمنٹ کو میں گیروں گا اور یہ چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں دوستو جو نیشنل لسٹ انڈیان ہیں یہ ان کے لیے مومنٹ آف پرائیڈ ہے اور لیبرانڈو کے لیے رودالی گینگ بننے کا ٹائم آگیا ہے راہول گاندی ان کا سربراہ پتہ ہی نہیں کہا ہے جب سے امریکہ سے آیا ہے ان کو بھی ڈال لینا چاہیے لیکن یہ ڈال لے بھی دور تک سندری سنائی دیتی ہے آج کی ڈیٹ میں اور جو یہ پورا کا پورا گیم پلان ہے یعنی ایک 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 موف کو موڈی جنہیں بہت اچھی طرح سے چیس بورڈ کو اپنے دماغ میں الائن کیا ہوا ہے اور یہ مجھے بتاتا ہے کہ ایک نیو گریٹ بھارت ایک گریٹ لیڈر کے ساتھ وہ اُبرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ وزیٹ صرف موڈی ورسز ٹرمپ یا بائیڈن یا راول غادی نہیں ہے it's about بھارت ورسز the world اور موڈی اس کے سینٹر میں ہے جو اس کنٹری کو سٹیر کر رہے ہیں ایک بڑی سٹینٹ سوورینٹی پرائیڈ اور گرف کی ہم بھارتی ہیں اور یہ ہمارا مول ایک جو سہناطن کا ہے وہ اجھاگر کرنا ہے موڈی جی کو اس لئے بار بار بول رہا ہوں جہاں پر غلط ہے ہم بولیں گے جہاں پر وہ ایسے کام کر رہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تو ہمیں بولنا بھی پڑے گا موڈی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے ڈینکیو جہاں پندے ماترم